کیا سانیا مرزا محمد شمی سے شادی کرنے والی ہے؟ سوشل میڈیا پر بہت سارے اخبار، بہت سارے نیوز چینلز اور بہت سارے پورٹلز ایسے ہیں جو سانیا اور شمی کی شادی کے خبروں کو ڈال رہے ہیں ہماری سکرین پر بھی ہم نے کئی چینلوں کے آرٹیکل جو ہے اس کو کلک کر کے لگا دیا پت کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ شمی اور سانیا دونوں کے شادی کے رشتے چلے نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ محمد شمی نے جو شادی کی تھی وہ کلکاتا نائٹ رائیڈرز میں ڈانس کرتی تھی چیئر لیڈر تھی ان سے کی تھی اور اس کے بعد وہ شادی چلی نے ان کے ایک بچہ ہے ایک ڈالٹر ہے اور جہاں تک بات سانیا کی ہے تو ان کے بارے میں تو سارے دنیا جانتی ہے کہ سانیا نے پاکستان کے کپتان رہے شعب ملک سے شادی کی تھی کئی سال یہ رشتہ چلا لیکن اس کے بعد شعب ملک کا افیر کسی اور لڑکی سے ہو گیا پاکستان کے کینکر سے ہو گیا اور اس کے بعد سانیا اور شعب نے تیہ کیا کہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اب دونوں کیونکہ سکسسفل ہیں دونوں کیونکہ کافی نام رتبہ رکھتے ہیں ایسے میں جب سوشل میڈیا پر یہ خبر آئی کہ سانیا مرزا اور محمد شمی شادی کر سکتے ہیں یہ خبر ٹرینڈ کرنے لگی تو لوگوں کے دلچسپی بہت بڑھتی کیا بھائی صاحب واقعی میں ایسا ہونے والا ہے کیا دونوں شادی کر رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو کب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ خبر آئی کہاں سے کیا اس کے پیچھے آدھار ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان دونوں کی شادی کے افواہوں کا بازار جو ہے بہت گرم اور ٹرینڈ کیونکہ ہو رہا ہے تو لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حالانکہ سانیہ مرزا کے پتا نے اس خبر کو لے کر ریاکٹ کیا ہے یہ ساری باتیں ان کی طرف سے آئی ہیں اب سانیہ کی یہ خبر کیوں اچھ لی اس کے پیچھے وجہ سانیہ مرزا کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ ہے سانیہ نے سوشل میڈیا پر کچھ ایسا لکھا تھا جس کے بعد فانس نے دماغ لگانا شروع کر دیا کہ بھائی سانیہ کے بھی کیا دوبارہ شادی کریں گی مطلب ان کے پتی شویب بھی تو شادی کر لی تھی شویب اور سانیہ نے دوہزار چار پانچ میں بھارت میں ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد دوہزار دس میں دوبارہ وہ ملے اور تب ہی آسٹریلیا کے ٹور پر پاکستان ٹیم گئی تھی سانیہ وہاں پہنچے دونوں کی ملاقاتوں دوستیں بدلی پھر پیار ہو گیا اور پانچ مہینے کی ڈیٹنگ کے بعد دوہزار دس میں دونوں نے شادی کر لی تھی تاریخ بارہ اپریل تھی پندرہ اپریل کو لاہور میں ریسپشن ہوا تھا آٹھ سال بعد سانیہ مرزا اور شعب ملک کو ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کا نام زہان ہے دوہزار اٹھارہ میں اس بیٹے کا جرم ہوا تھا سانیہ نے تب اپنے بیٹے کو جرم دینے کے بعد ڈیڑھ سال تک بریک بھی لیا تھا اور یہ بہت ساری باتیں تھی سانیہ نے شعب کی تعریف آری بھی کی تھی کہ بھائی ان کی لائف میں تب آئے جب وہ پریشانیوں سے جوج رہی تھی پھلال سانیہ ریٹارڈ ہے شعب جو ہے وہ کومنٹیٹر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کہانی چلتی رہے دیرے دیرے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ خبر بہت 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 بڑی ہے اور یہ خبر اس لیے بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ سانیہ مرزا نے سوشل میڈیا پر ایک پوز کیا تھا جس میں سانیہ لکھتی ہے کہ میں اپنے جیون میں ایک نئے پڑاو کی شروعات کر رہی ہوں یہ سانیہ کی طرف سے ایک پوز ڈالا گیا تھا کہ میں ایک نئے پڑاو کی شروعات کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا شروعات ملیں سانیہ نے اس میں کچھ غلطیوں کا بھی ذکر کیا تھا اور ان ساری چیزوں کو لے کر ہی سارے ریومرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے فینس کے دماغ میں چلنے لگا کہ بھائی صاحب کیا واقعی میں یہ شادی ہو سکتی ہے کیا شمی حسین جہاں سے الگ ہو سکتے ہیں یا کیا سانیہ جو ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں حسین جہاں سے الگ ہو گئے لیکن شادی دوبارہ نہیں کی اور اسی کو لے کر ساری کہانی آئیں دراصل سانیہ مرزا حال فلحال میں حج کی یاترہ پر گئی تھی اور وہیں پر ایکس پر انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا تھا جس میں لکھا کہ کافی انتظار کے بعد اس پویت یاترہ پر جانے کا اوسر ملا اس یاترہ کی شروعات کر چکی ہیں سانیہ مرزا نے لکھا کہ پویت یاترہ پر نکلنے کا عوشوسنی اوسر ہے کیونکہ جلد ہی سعودی عرب کے مقامے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک پوست لکھا کہ میرے پیارے دوستوں میں ایک نئے انبھو کی تیاری کر رہی ہوں میں ابھی اپنی سبھی غلطیوں کیلئے معافی مانگتی ہوں میرا دل اس سمیں کافی بھاوق اور کرتکتہ سے بھرا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ میری پراتناؤں کو سویکار کریں گے یہی بات انہوں نے لکھی تھی اور اسی بات کو لے کر لوگوں کو لگا کہ سانیہ شاید جو یہ لکھ رہی ہیں کہ ایک نئے انبھو کی تیاری کر رہی ہوں وہ شمی سے شادی کر رہی ہے شمی کیونکہ ان دنوں کافی وائرل رہے ہیں سانیہ وہ ہبیشہ سے وائرل رہی ہیں ایسے میں فینس کے دماغ کی اوپر جو تھی وہ سوشل میڈیا پر افواہوں کے طور پر آگے بڑھنے لگی اور اب یہ افواہ جب بڑھ رہی تھی تو ہمیں لگا کہ کیوں نہ ذمہ داری سے ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے بیچ میں رشتہ کیا ہے تو فیلال یہ دونوں اس رشتے خندن کر چکے ہیں سانیہ کے پتا نے اس رشتے کو انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو یہ خبر ہے یہ پوری 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 طرح سے بکواس وائیات خبر ہے اس خبر میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے کہ سانیہ شمی سے شادی کر رہی ہے شمی ابھی بھی آکٹیف ہے کرکٹ کھیلنے کے تیاری کر رہے ہیں خبر آ رہی ہے کہ سپٹیمبر کے مہینے میں شادن کی واپسی ہو سکتی ہے سانیہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پوسٹ اننگ جو ہے اس کو کافی انجوائے کر رہی ہیں تمام ٹی وی ریالٹی شوز میں جا رہی ہیں پھلال یہ خبر پوری طرح سے غلط ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے خیر اس خبر کو لے کر کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ کے آس پاس بھی ایسی بھرامک خبریں فیل رہی تھی ہماری نظر سے ایسی خبروں سے بچنا ہے